اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نوانش شاہ ہے وارڈ میں ڈاکٹرز کی جو ٹیم آپ کو معاینہ کر رہی ہے میں اس کا ایک حصہ ہوں آپ کے مرض کی تشخیص کے لیے میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا اور آپ کا معاینہ بھی کروں گا اس کے لیے مجھے آپ کی جازت چاہیے جی آپ کا نام کیا ہے جاویدک پال جاویدک پال صاحب آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہے اٹھا من سال آپ کیا کام کرتے ہیں میری دکان ہے شاپ کی صحیح ہے گھر کدھر ہے آپ کا میرا گھر بہاولپور میں ہے صحیح ہے تو آپ آج ہی داخل ہوئے ہیں یا جی آج ہی میں آیا تو کس ذریعے سے داخل ہوئے ہیں آؤٹڈور سے آئے ہیں یا امرجنسی سے بہت صاف سے میں آؤٹڈور آئے تھا جی آؤٹڈور سے جویدک پال صاحب یہ بتائیں کہ کس مسئلے کے لیے آپ کو ہسپیٹل آئے ہیں میری نا کچھ طبیعت خراب ہے اس کی وجہ سے کافی طبیعت خراب ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو مجھے ادھر تھوڑا سا نا ادھر بوجل سا محسوس ہوتا ہے ساتھ ادھر صحیح ہے درد محسوس ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا درد ہوتا ہے جی کمزوری بڑی ہو گئی ہے بہت کمزوری ہو گئی ہے اور کچھ کھایا پیا نہیں جاتا اور کافی کمزوری بہت ہو گئی ہے آہستہ آہستہ کام نہیں ہوتا مجھ سے صحیح ہے جویدک صاحب یہ بتائیں یہ مسئلہ آپ کو کب سے ہے یہ مسئلہ مجھے تو ابھی زیادہ تو دس دن سے ہوا ہے جی اس سے پہلے آپ بالکل ٹھیک تھے جی اس سے پہلے میں ٹھیک تھا جی صحیح ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ درد اچانک سے شروع ہوا یا آپ کو ہوتا رہتا ہے پہلے بھی درد تو اتنا نہیں ہے مجھ کو جی زیادہ درد نہیں ہے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ذرا بھاری بھاری ساہ در ہوتا ہوتا ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کسی دوائی وغیرہ لینے سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے یا مسلسل رہا ہے ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے اس نے وہ ٹیکہ لگایا تھا اس سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا اس کے ساتھ آپ کو کوئی وومیٹنگ وغیرہ الٹی تو نہیں ہوتی اس کے ساتھ آپ کو ایسے طبیعت جی ذرا ابکائی سی آتی ہے جی تھوڑی سی جی زیادہ نہیں آتی چھاتی میں درد ہوتا ہو چھاتی میں اتنا نہیں یہ درد ہوتا ہے رات کو ٹھیک سو لیتے ہیں آپ ہاں جی ایسے تو محسوس نہیں ہوتا کہ کھانا جو ہے ساتھی کے پیچھے درد ہو رہی ہے کھانا موں میں آ رہا ہے تھوڑا سا جی ہاں جی ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کھانا نہ بدحضمی سی رہتی ہے بھوپ آپ کو ٹھیک لگتی ہے بھوپ بہت کم ہو گیا جی کھایا نہیں چاہتا ہوں مجھ سے زیادہ وزن بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کم ہو رہا ہے وزن تو تھوڑا سا کم ہوا ہے ہاں جی شاید کم ہوا ہے کھایا جو نہیں جاتا جی تو پھر درد تو ہونا ہی ہے کام نہیں اچھ صحیح ہے اچھ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے بھو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بس تھوڑا سا مجھے نا پشاب کی بھی تھوڑی پشاب مجھے کوئی پیلا آنا شروع ہو گیا ہے کچھ دنوں سے آنکھیں تو نہیں پیلی ہوئی ہیں اس دوران آپ کی ہاں تھوڑی سی مجھے وائف کہتی ہے تھوڑی سی پیلی ہو گئی ہیں اچھ آپ کی وائف نے بتایا آپ کو پیلی ہوئی ہیں جی تو جب سے یہ آنکھیں پیلی ہوئی ہیں اس وقت صحیح پلاہٹ ایک جیسی ہے یا کچھ اس میں نہیں ابھی میں نے کلی نوٹ کی ہے تب ہی میں آیا آپ صبح ڈاکٹر کے صبح میری پھر وائف نے کہا کے جا کے دکھا کے آیا آپ پخانہ ٹھیک آ رہا ہے آپ کو پخانہ تو ٹھیک کیا ہے جی جیسے میں نے نوٹ نہیں کیا جی صحیح ہے جسم پہ خارش تو نہیں ہوتی بہت زیادہ آپ کو جسم پہ تھوڑی خارش ہوتی ہے خارش یہ کب سے شروع ہوئی ہے خارش ایسے پہلے بھی ایک دفعہ میری جسم پہ نشان سے بنے تھے تو تھوڑی سی خارش ہوتی ہے بخار بھی ہوا ہے اس دوران آپ کو نہیں زیادہ نہیں ہے طبیعت بزرہ بوجل بوجل سی رہتی ہے بوجل بوجل سی رہتی ہے صحیح بتائیں کہ پتے کے کوئی بچپن میں کون بغیرہ تو نہیں لگوایا یا آپ کی فیملی میں کسی کو ایسے مسئلہ ہو کے بلڈ خون لگوایا انہوں نے نہیں خون تو کوئی نہیں کوئی دانٹ کا اپریشن کروایا ہو کبھی تھا کار ہوا ہو نہیں نہیں ایسا أوپریشن تیٹونگ و غیرہ جسم پہ کوئی شrouب Urs Evgen کیا ہے ہے وہ اس کے مطڑے ہیں جیجی ہے بتائیں کہ اس کا پتے کا ruh اپریشن پہ اپریشن آخت چاہتا ہے تو نہیں کروایا آپ نے نہیں کوئی نہیں مجھے تو ضرورت نہیں محسوس ہوئی صحیح ہے یہ بتائیں ہڈیوں وغیرہ میں آپ کو درد تو نہیں ہوتی اب تو جی ایسے پورے جسم میں درد ہوتی ہے دیکھیں میں نے یہ دیکھ ایسے بیٹھا وہ میں نہ بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے درد کمزوری سی رہتی ہے بس آنجی ابھی اسے ہوئی ابھی ہوئی ہے جی میں تو بڑا ٹھٹھا کام کرتا تھا صحیح ہے خانسی وغیرہ بلگم کوئی نہیں خانسی بلگم بہانے میں کبھی خون تو نہیں آیا آپ کو نہیں بہانے میں خون بس جی پوچھ لی آپ نے بس پہلے کوئی ہسپٹل میں کسی مسئلے کے لیے داخل تو نہیں ہوئے آپ کبھی ایک دفعہ جب میرا بچپن میں ٹانسل کاپریشن ہوا تھا بہت چھوٹا ستھا میں جی اس وقت داخل ہوں جب جب یہ بتائیں آپ گھر آپ کا اپنا ہے جس میں رہتے ہیں آپ ہاں جی شکر اللہ کا صحیح ہے تو کام آپ نے بتایا کہ آپ شاپ ہے جنرل سٹور ہے میرا ہاں جنرل سٹور ہے آپ کی تو کسی کو فیملی میں اس طرح کا مسئلہ پہلے نہیں ہے سکوئی کوئی آپ کو اور شوگر کا مسئلہ بلڈ پیشر ہے مجھے تو نہیں پتا جی کبھی نہ چیک رہا ہے نہ کوئی پتا ہے لیکن کوئی تکلیف کبھی نہیں ہوئی بس یہ ہی ہوئی ہے تکلیف صحیح ہے کوئی گھر میں دوائی تو نہیں استعمال کرتے ٹی بی کی دوائی استعمال کی ہو کبھی نہیں میں تو جی کبھی بیماری نہیں ہوا اللہ شکر اس طرح کی کبھی نزلہ زکام کبھی ہو گیا تو ہو گیا مگر اس طرح کی کئی کبھی نہیں ہوئی کوئی ابھی آپ کو پچھلے ایک مہینے میں آدھے مہینے میں شوگر ہو گئی ہو نہیں میں چیک نہیں کرائی چیک نہیں آپ دیکھ لیں آنی مجھ تو نہیں پتا ٹھیک ہے اوکے اچھا اب آپ اس ہسٹری کو دیکھئے اور لیٹس ریویو ایٹ آپ کے خیال میں کیا رینک کریں گے یہ آپ آپ خود رینک کریں کہ یہ کیا ہے جیسے آپ نے ہسٹری لیے لانگ کیس کی تو کیسی لی ہے چار کیا مسنگ ہیں پوائنٹس پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں ڈائیگنوزز آگئی ہے نہیں آئی تو پھر تو ہسٹری تو کوئی فائدہ نہیں ہوئی اچھا اور آپ نے پارٹ ٹو کے اگزیم میں تو جو ڈائیگنوزز ہے وہ اگزیمینر کے دماغ میں ڈال لی ہے پہلے سوال سے لے کر آن ورڈ آپ نے اگزیمینر کے دماغ میں ڈال لی ہے آپ فیڈ بیک دیں گزار آگیا جائیے آپ اس میں فیڈ بیک دیجئے اچھا اس میں آپ نہ 6 out of 10 نہ کہیں آپ اس میں کہیں 0 اور 10 کیونکہ میں اب آپ کی تیاری ہو رہی ہی پارٹ ٹو کے اگزیم کیا جس میں آپ کے تمام چیزوں کے نمبر ہو رہے ہیں لیکن اچھا یہ نا پیشنٹ سمجھدار تھا جس نے کہ جاundیس بتا دیا ٹھیک ہے ادھروایز یہ تو خود گیا ہے جس میں جاundیس بتا دیا ٹھیک ہے اچھا یہ نا پیشنٹ سمجھدار تھا جس نے کہ جاundیس بتا دیا ٹھیک ہے ادھروایز یہ تو خود ڈیٹیکٹ ہونے دے نا پشاپ کا رنگ کہہ رہا ہے وہ تو خود ڈیٹیکٹ کرنا چاہے تھا حبیب آپ کی کیا رہا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب پریزنٹنگ کمپلینٹ ہمیں شروع سے کلیر نہیں آئے یعنی کہ اگر میں اگزیمینر ہوں اور میں بیٹھا ہوں تو مجھے انڈ تک یہ کلیر نہیں ہوا کہ پیشنٹ کو اصل پرابلم کیا ہے جس کے ساتھ وہ آئے ہیں پیشنٹ کو اصل پرابلم کیا ہے جس کے ساتھ وہ آئے ہیں پیشنٹ کا جنرل انٹروڈکشن ایک منٹ میں ہو جانا چاہیے جاییی ہے جایی ہے جایی ہے جایی ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ اس پرابلم جو پیشنٹ کے پرابلم رہا ہے آزمین رہا ہے In this case, you were not sure. You were not sure what is the problem which brought the patient to the hospital. And you said, کیا تکلیف ہے? انہوں نے کہا یہاں تکلیف ہے. کب سے ہے؟ کیا کب سے ہے؟ What we are talking about? پین کا میں نے ایک دفعہ بھی ہے. وہ تو لیکن مریض نے تو مریض ہو سکتا ہے. یہاں کی تکلیف کا مطلب یہ ہے. ایکچولی مریض کو کیا تھا؟ اس کو یہاں ایک ماس ڈیویلپ ہو رہا تھا. چی کے نا؟ اب یہ مریض کے موں سے نکلوانا ضروری تھا کہ ایکچولی کیا ہے. مجھے یہاں تکلیف ہے. بڑی جی تکلیف ہے مجھے. بہترین ہے وہاں ایک لیمین. اچھا مجھے آپ تفصیل سے بتائے گا کہ ایکزیکٹلی کیا تکلیف ہے. وہ کہتا ہے جی بس رکھ سب ادھر ہے. مجھے بتائیے کیا ہے. وہ کہے یہاں مجھے درد ہوتا ہے. اچھا آپ درد کے لیے تشریف لائیں. یہاں جہاں آپ نے ہاتھ رکھا ہے. یہاں درد ہوتا ہے. اس کے لیے آئے ہیں. اب آپ کو شور ہو گیا کہ یہاں ہے. pain ہے. now when you are sure that this patient has pain right hypochondrium it means that this pain has got an associated differential diagnosis and this pain has got associated questions which you supposed to ask. now your questions will not be random questions. you will be asking those questions which will be pertaining to the differential diagnosis. لائک یہاں ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہو سکتا ہے یہاں کرونک کولیسسٹائٹس ہو سکتا ہے یہاں کوئی سٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے لیور کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یہاں کڈنی کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یہاں کا سکن کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے لور لو بار نمونیاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ سوال پوچھیں گے تو آپ سارے سوال ایک ایک چیز کو رول آؤٹ کرتے جائیں گے اور وہ سارا کرتے جائیں گے اگر تھوڑا سا پوائنٹ ہمیں ہپیٹو بلری سسٹم کا ملے گا تو آٹومیٹکلی آپ پوچھیں گے پشاپ کس رنگ کاتا ہے آنکھیں پیلی تو نہیں ہائیں تو فلانا فلانا ہے تو سب سے پہلے تو مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ we were not sure about presenting اچھا نمبر دو بات یہ ہے اگر ایک presenting claim بتا دی اچھا میں ذرا دوبارہ آپ کو آپ کو درد ہی ہے نا میں یہی سمجھا ہوں نا کہ آپ کو درد ہے so reconfirm it ok so ایک تو آپ کو یہاں درد ہوتا ہے اچھا اب بات ختم نہیں ہوئی یہ اس کے علاوہ کیا تکلیف ہے اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پیشنٹ کو ڈائریا ہوا ہو اور وہ کہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے اس درد کے علاوہ تو کوئی اور جی مجھے پشاپ کا رنگ پیلا آتا ہے اچھا اچھا آپ نے یہ بتایا ایک تو آپ کو پشاپ کی تکلیف ہو رہی ہے آپ سوری آپ کے درد ہو رہا ہے دوسرا آپ کے پشاپ کا رنگ پیلا آتا ہے اس کے علاوہ کیا تکلیف ہے کوئی اور تکلیف تو نہیں جی بری آنکھیں پیلی ہو گئی ok ایک آپ کو درد ہے ایک آپ کو یہ ہے ایک آپ کو یہ ہے تین شور اور کوئی اور کوئی and keep on saying اور کوئی اور کوئی till the whole list is complete and then in your mind you prioritize کہ کون کون سی اس میں اہم presenting now take each presenting complaint one by one اور میں آپ کو بڑی کی پوائنٹ بتاتا ہوں جو ہم تھرڈیئر سے آپ کو پڑھا رہے ہیں there has to be six ingredients of a presenting complaint if anyone out of them is missing this presenting complaint is not good enough to be proceeded forward number one it should be the problem which brought the patient to the hospital a patient just walks in with a thyroid in front of that آپ کے السلام علیکم جی یہ کب سے ہے وہ کہتا ہے جید بیس سال سے اچھا یہ بیس سال سے ہے تھوک رکھ لیں the grief تو نہیں ہوتی بلا 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 you are still asking questions ٹھیک ہے آپ نے مریض سے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں وہ کہتا ہے جید میں اس لیے آئے ہوں کہ مجھے پیٹ میں بڑا دھرت ہو رہا ہے right پہلی شرط کیا ہے it should be the problem which brought the patient to the hospital دوسری شرط کیا ہونے چاہیئے this should not include a medical terminology you will see patient will say مجھے بوا سیر ہے مجھے میدے میں درد ہے مجھے گردے میں پتھری ہے مجھے thyroid کا problem ہے مجھے ٹائفائیڈ بخار ہے مجھے ملیریا بخار ہے it should not include a medical terminology number three this should be in patient's own language don't put your words in patient's mouth it should be in patient exactly وہ کیا آپ اس کو interfere کریں گے decipher ضرور انٹلی بعض کاتھ patient funny باتیں آپ کو بتائے گا جو کہ scientifically possible نہیں ہے لیکن مریض کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے three number four if they are more than one they should be in chronological order اور جیسے یہ تین اس میں تھی پہلے کیا دیکھیں this is very important اگر patient کو جانڈس پہلے ہوا ہے درد بعد میں ہوا ہے it is different than patient کو پہلے درد ہوا ہے پھر جانڈس ہوا ہے all together اگر درد یہاں پہلے ہوا ہے تو کوئی اس کے بعد درد ہوا ہے تو probably ہاں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں amelieq نے سے تو یہ چوتھی پانچ میں بات تھی اور چھتی بات یہ ہے presenting complaint is not complete if duration is not attached with that if someone has a swelling in front of neck for the last 15 days and someone has swelling in front of neck for the last 30 years the hell of a difference between these two تو ایک تو آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے چونکہ آپ کے ذہن میں presenting complaint تھی نہیں رینڈم سوال پچھے تو آپ نے رینڈم ایسے تو کہاں یہ کیا ہے یہ رینڈم تو سوال پچھے ہے نا تو اگر میں آپ کو ایک الگوریتم بنا کے دوں تو جب بھی آپ شروع کریں اب اگزام میں آپ جائیں گے نا تو سب سے پہلے جو ہی آپ کو please examine this patient گے whatever آپ کو آپ ایک نا head to toe کو کیا ہے چینکہ آپ کو خیال ہوئے کہ چیسٹ ایک طرف سے موکر رہے ہے دوسری سے موکر رہی ہے چینکہ آپ نے دیکھا کہ patient ایسے کر کے بٹھا ہوا ہے right so before you start it just have a look at the demeanor of the patient and this may not be something very confirmatory but this can give you a good information number one after that ریپو جو میں نے بتا انٹو آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ مرز کون ہے کہاں سے آیا کیا اور وہ بہت قوکلی آپ اس پہ ڈویل نہ کریں جلدی سے کوئی اس کے بعد presenting complaint اگر آپ کو آدھا گھنٹہ ہسٹری میں ملا ہوا ہے آپ کو دس منٹ بھی presenting complaint بھی لگ جائیں تو that is very important now اب اگر آپ بھور کریں گے تو سرجری میں دس پندرہ سے زیادہ presenting complaints ہیں ہی نہیں دس پندرہ سے زیادہ presenting complaint ہیں ہی نہیں پوری سرجری میں آپ پارٹو کا exam دیں گے آپ دیکھیں گے کیا ہو سکتی ہے پین ہو سکتا ہے کچھ سواللی ہو سکتی ہے جان رس ہو سکتا ہے ڈسفیجیا ہو سکتے ڈیسفی کلٹی دفکلٹی ٹو سوالوا ہو سکتی ہے کپی شایب کی تکلیف ہو سکتے ہیں پلاس شایب کو سرپے ہو سکتے ہیں ڈیٹینچن ڈیوڈ ona ہو سکتی ہے اور لآم بلسر ہو سکتا ہے تو بیسیکلی بہت تھوڑی سی ہے ہر ایک کے ساتھ associated set of questions ہے if you are sure about the presenting complaint only and only then you can ask questions اور جب اس کے سوالہ پوچھتے جائیں گے always keep a differential diagnosis in your mind please remember you will be getting through in long case if you are able to generate a diagnosis in examiner's mind if at the end of it you are not able to generate the diagnosis in examiner's mind then it is a failure okay any question in this regard it is clear okay thank you